بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تکی حال شار جناب میری یوٹیوب فیملی دا امید کارنی ہے کہ تسے سبب وگے خیلیت دنال تلو جی موسم میں بڑا ہی خوشگوار کی سمدہ اور موسم میں داثرہ ہے کہ بڑی ہی شدید بارش جڑیے اور آن والیے اور جس طرح کے ہائی الٹ کی تا گیا ہوئے کہ پنجاب دے بچ پھر جڑا ہوئے وہ توفانی بارشان دی آم دو رفت جڑیے اور جاری ہون والیے تے اللہ پاک جڑا بے یہ بارش سب وستے رحمت جڑیے او بنان میں تے انہوں زحمت نہیں کہن دی کیونکہ مالکی جاندہ ہے کہ دشکی بہتری ہے اور کی نہیں ہے تے لہٰذا جی موسم نو انجوائے کر دے ہویاں اسی نکلیاں کرو بار اور میں کیا جناب اج اسی بھی بن جائیے روڈ ماسٹر اور روڈ ماسٹر دی طرح اسی پھر یہ سڑکاں تھے بڑے عرصے بعد ہی میں بارش تے اس موسم میں بار نکلیاں تے دل تے میرا کار رہا سی کہ میں ہیڈ اسلام جاواں اور اتر اس سائٹ تے جا کے ویڈیوز جڑیاں نے انہوں بڑا کے لے مگر موسم جڑینا وہ بڑا خطرناک سی لہٰذا یہ سوچتے ہویاں اسی ادھر دا روخ نہیں کیتا تے میں دیکھیا جی کہ اتھے دیکھو کہ موسم خوبصورت ہوندہ ہے تے ساڑھے کھیت بھی بڑے سونے لگن لگ جاندے آج اسی کھان پکان دو چھوٹی نہیں کیتی ہوئیے نیکسٹ ویلوگ ہی تسی دیکھو گے میرے کار آئے ہوئے مہمان بھی اور مہمانہ دنال اسی بار بی کیو پارٹی جڑیے وہ بھی کرانگے وہ بھی تسی دیکھو گے میرے اگلے ویلوگ دے ویچ سب نے اپنے اپنے جڑے نے وہ گیس لگائے نے کہیاں دے گیس کسے حد تک میں ٹھیک بھی کمانگی اور کئی جڑے نے انہوں نے خام خواہ دیاں کیونکہ اوہ میری جولیٹ دے بڑے قریبی لوگ نے جولیٹ جڑی ہے نا اوہ گلہ کرن تو باز بھی نہیں آن دی اور دوجہوں نے بھی اشکلان دن دی ہے کہ جاؤ جاؤ تو سی بھی جا کے انہوں نے آئی ڈیز دے بیڈ کومنٹس کرو تے جولیٹ اوہ جولیٹ میں جڑی آن نا بڑی آنکھاں کھول کے بیننی آن ٹھیک ہے نا تو میں تیرے کومنٹس چیڑے نے تیرے فالورز دے انہوں ریڈ کر دی رہنیاں ہا سکے تے چھے سو کروڑ واری لام تاؤنا تے پا کے نا میں انہوں ہائیڈ فرام چینل کر دی نیاں کیونکہ فضول یاد دیاں گلہ اور فضول چیزاں میں نو پسند دی نے لہذا جناب تسی ویک کو اسی جا رہے ہیں نیر او نیر ٹاپ او ٹاپ تے لوگ بھی اس موسم نو بار بڑا انجوائے کر رہے ہیں اچھا ان ساڑے کر دے کولی ایک نیر بے اور اس نیر تے چگیاں والے عباد میں ایک سا سوچ دی ہوں دی سا کہ جیدو اینی شدید بارش آن دی یہ چگیاں والے کی کر دے ہوں گے اے کیا بارش پیجنہ جان دے ہوں گے مگر انہوں نے اتے اینیاں موٹیاں موٹیاں حقیق آن دیاں ترپالاں پائیوں دیانے کہ جیدنا پانی جڑا بے وہ انہ دی چگیاں دے اندر نہیں آن دا انہ دے مال مویشی بھی انہ دے نال اندنے ویسے کیا زندگی ہے انہ دی بھی کہ جیدو انہ دا کسے جگہ تو دل پر دے تو اپنے جانور کھول دینے ریڑیاں کھول دینے اپنے بال بچے اٹھے لد دینے اگلے پاس سے حجرت کار جان دینے اے بھی ایک زندگی ہے نا بہرحال اے لوگ اپنی اس طرح دی زندگی تے بھی خوش نے شاید کہ انہ دی ساری زندگی نسل در نسل چگیاں دے بچی گزر گئی ہے کئی لوگاں کھول سنی آئے کہ چگی وال جہ رہے ہوں دیننا انہ دے اپنے کار بھی شاید انہ دے ابائی علاقیاں چون دینے جو کہ انہ نے رینٹ سے دیتے ہوں دینے مگر اس کالچے کنی حقیقت ہے کنی سے چاہیے وہ میں نہیں جان دی کیونکہ میں ہی سمجھ نہیں آئے کہ اگر کسے کل اپنا کار ہوئے انہوں کی ضرورتیں ایس طرح چگیاں چاہ آکے بینڈ دی مگر لوگ کہندے نے کہ انہا نکدی خانہ بدوش بھی کیا جاندہ سی اے لوگ جڑے نے اے اس طرح دی زندگی خوش رہندے نے انہا کل پیسہ بھی ہوندہ ہے سب کچھ ہوندہ ہے بہرحال جی اللہ دیا اللہ ہی جانے کہ اس گالچ کنی سے چاہیے اور کنی چوٹے کیونکہ میری ذات بغیر سوچے سمجھے یا بغیر گالدی تصدیق تو کسے تے گالکار نہیں سکتی ورنہ آج کال دے دوار دے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھا اور اس ویڈیو تھے جولیٹ اینے چوٹ بور رہی سی اینے چوٹ بور رہی سی کہ اللہ دی قسمیں میں نے خوف آ رہا سی کہ جولیٹ اگر چوٹ بول دیا بول دیا تیری جان نکل جائے تو تو اللہ دیکھ گی کی جواب دیں گی تو کلہ مو لے کے جائیں گی پھر تو قبر چپائی پچھتائیں گی کہ ہائے اللہ اللہ میں تھے مزاکہ رہی تھا اللہ میں تھے انجھکہ رہی تھا ایک واری میں نے دنیا دے پہی دے مگر وقت جیڑا بھی نا اور جولیٹ واپس نہیں آئے گا جولیٹ نے علینا دے دے ہوتے کیسی تقریر کیتی ہے کہ اس بچی نے آ کے جسٹ ایک گالے کی تھی کہ ٹکٹس اینیاں مہنگیاں ہو گیا اسی بھی تے آپس چگل کرنے ہیں کہ ہائے سبزیاں اینیاں مہنگیاں ہو گیا اشیاء خود دنوش کی قیمت ہے پیٹرل اینیاں مہنگا ہو گیا اور گل کرندہ مقصد کی ہندہ کہ ساڑے کا ارگنڈا تھا ہم پہ ہی دو ساڑیاں گڑیاں آ کے پیٹرول پہ آ دو اگر کوئی بندہ آ کے گل کردہ ہے تو وہ دی گل کرندہ مقصد کسی کو کچھ لینا نہیں ہندہ مگر پائی جولیٹ نے ساری زندگی لینا ہی سکھیا ہے جولیٹ نے اینیاں چیارٹیز کٹھیاں کی تھی آنے کہ جولیٹ نے مو کجلیا ہے کہ میرا کوئی مو کوئی نہ بکے لوکی میں نو سے آننا جان تو لو جی مو سم نو دیکھ دیا ہوا یہاں میں بھی دلتے رکھا پتھر تے کھا دیا تھے دو در چنے والے سمو سے جو کہ میں نو تو میری فبیہ نو بڑے پساندنے اے وقت جیڑا سنیاں اس وقت میں سوچا ہے کہ بچے سکول گئے ہوں گے تو میں ادھر نہیں گئی اور میں اے سمو سے جیڑے سن انہ نو انجوائے کی تھا اور میں نو بڑا ہی مزہ آیا مگر پھر ڈار بھی لگیا کہ طبیعت میری خراب جیڑی ہے نا اے ہو جان دی ہے اے نہ ہوئے کہ میں سمو سے آن دے چکر آن دے اپنی طبیعت خراب کر بیٹھا پار جی بسم اللہ پڑھ کے کھا دا ہے اللہ دا نام لیا یا شافی یا کافی کیا بے اللہ دی ذات انشاءاللہ میں نو ٹھیک ہی رکھنگے اے دنوں اسی ہن گڑی موڑ کے تے کسی ہور پاسے جا رہی ہیں میں کیا چل بھائی بھو آج جی میں یہاں پتر شیئر دیا سڑکا نے لیکن میں انہوں چالے اسی بھی بکھیے نظارے باہر دے کیونکہ بڑے عرصے تو باہر جانا ہی چھوڑتا ہے وہ بھی اے ہو جے موسم دے بیٹھ ایکٹری میرے کوئی ڈرائیور نہیں ہوندہ اگر ڈرائیور ہوئے پائدہ ہی ڈرائیور ہوندہ جنہوں اسی کدھرے جانا ہوئے آوٹ آف سٹی جانا ہوئے یا شیئرے جانا ہوئے تو انہوں بلا لی دا بے او دن آر چلے جائی دا بے میں ڈرائیورنگ سکھی سی مگر جڑانا ڈرائیورنگ سکھی اور دو ہفتے میں گھڑی بھی چلان دی رہی میرے شیئر چوئے اسد کار ڈرائیورنگ انہوں دے کلوں اور پھر کی ہویا کہ میں اپنے پائی دی گھڑی چلی ہے وہ چلائی دے گھڑی ہوئی میرے کوئی ٹھوک گئے واج گئے تو خیر انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے ہی کیا کہ میرے بانی کریں تو ہائیوے روڈ تے گھڑی نہ چلائیں کدھرے ادھر لے کر جا میں تو کوئی ہو رہی کام کی تا تو لو جناب اس تو بعد پھر میں گھڑی ہی کوئی نہ چلائیں تو بہرحال سوچ نہیں ہے کہ میں نوں ڈرائیورنگ آنی چاہیے دیئے میں کلی جس طرح ہونی ہے بندہ کم از کم شہر دے بھی جس طرح اپنے پائی وال جانا ہے یا مولتے جانا ہے یا سبزیاں لے جانیاں نے تو میں اوہ ضرور جڑا ہے نا آپ جا کے خریدیا کرا بہرحال ٹرائے کران گی جے کامجاب ہو گئی تے بیسے اگر انسان زندگی چے ٹھان لے بے نا کچھ کرن دی تو میرا خیال ہے کہ اوہ کامجاب ہو جانتا بے تے جناب اسی پھر ایک وری چاڑی آیا ہائیوے روڈ تے تو ہون میں جا رہی ہیں اپنی امید کاروال کیونکہ بارش تے بچ اوہ در دا موسم جڑا ہے نا اوہ میں نوہ سین بڑائی سونا رگ دا بے اچھا جی تے گالا سی کارے سے جولیٹ دی جولیٹ جڑی ہے نا اوہ گالنوں اس طرح پیش کا دیئے کہ جی میں بچاری ساڑھے کار دے بچ بڑھ کے بیٹھی ہوں دیئے اسی انوہ وڈا بڑھا آکے بچ بٹھا نیا کہ ہاں جولیٹ دا سے ایس گال دا کی سلوشن ہے اسی کس طرح جڑا بے نا وہ اس گالنوں اس مسئلے نے سالف کر سکنے کدھی بھی کسی دی گال سون کے نا اپنے کولوں ہی اوہ دے ہوتے آئیڈیاز نہیں لگائی دے اور جولیٹ میں نوہ تو کہنی ہے کہ بھی یہ دے اکاؤنٹ چپا دیا کرو پیسے یہ دے جولیٹ تو ذرا میں نوہ کاؤنٹ نمبر اپنا دسنا کہ تینوں کی نک پیسے چاہی دینے ٹھیک ہے کسی دا مزاک بنام تو پہلا نا اپنے گرے بانچ چانک لو یا اے ضرور سوچ لو کہ کدھی کوئی اے ہو جا وقت جڑا بے اتوار دیتے نہ آ جائے کہ تسی لوگان دے اگے گال کش کرو اور تسی لوگان دے لال بنا کے انہوں اگے پیش کر دیتا جائے بہرحال پر جولیٹ دی موہ تو لگی لگی ہوئی یہ کی کہنے نے دو دھری تلوار بنی ہو یو دی زبان اے کٹا کٹ لوگان دے چاہ رہی اور اس قدر چھوٹنا کہنی ہے یا اللہ اس عورتنوں راتی نید کیسے طرح آن دی ہوئے گی جولیٹ اپنے دواماں تے قدی غور کریں کہ کیا تری کوئی دعا قبول ہوں دی ہے ٹھیک ہے اس گلتے ضرور گوھر کریں کیونکہ چھوٹتی دعا قبول نہیں ہوں دی اور اگر تری کی درے کوئی گلت پوری ہو جان دی ہے تو اے ما تہ سمجھیں کہ اللہ نے انہوں اللہ نے تنہوں پھر تیل رہ دیتی ہوئی ہے اللہ پاک نے تنہوں تیل رہ دیتی ہے کہ شاید کدھرے تو ٹھیک ہو جائیں مگر انسان نو ٹھیک کرنے اللہ پھر اپنے بندے نو چٹکا بھی لگاندہ ہوئے تو لو جناب میں اتھے جاری ہیں میرے کزن نے مکعی دا بیزنس کر دینے اور میں کہہ بھی آج جا کے دیکھئے بھی یہ مکعی جڑی یہ انہوں سٹوریج کر دینے تھے کس طرح کر دینے تو اے دیکھو جناب اے جڑا اس سٹور نو رستہ جا رہے ہیں اگر کدھرے سولنگے کدھرے کچھی جگہ آج جاندی اور بہت زیادہ کچڑ سی گھڑی بھی جڑی ہے اور میں نو لگ دا سی کدھرے سلپ نہ ہوئے مگر شکر اللہ دی زیادہ کہ اسی خیر خریت نال اٹھے پہنچ گئے اچھا اے میں نو ضرور دسنا کیا دہاتی ایریاز دیکھ دیا ہویاں تو انہوں جڑا بے او چنگا لگ دا بے کیا اے والی زندگی جڑی ہے تسی اگرے سوچو کہ اسی اے زندگی جیویے میں کہنیہ میں ایتھے زندگی گزاریے ایس تو خوبصورت زندگی توالی کوئی دہات توی لابا ہو ہی نہیں سکتی شہرہ سے رہنے والے لوگانوں تو شہری پندی عادت ہو جاندیے مگر میں کہنیہ جو مزہ دہاتے چھنا او کدھرے بھی نہیں ہیں اے دیکھو جناب ایتھے مکعی جڑی سٹور کیتی ہے اٹھے بڑے بڑے ترپار پائے ہوئے کیونکہ مکعی لوڈ ہوکے جانیے کراچی کراچی جائے گی اور میرا خیار پھر ایتھا آئل بنیں گا یا ہور کی بنیں گا اے میں نہیں جان دی اے ترالے ایتھے ہون تیار کھڑے میں اے رست جناب ایک خیت سی اور خیت اس لگیاں نے روان دیاں پھلیاں آجولیٹ تینوں کی ماں پھلیاں کھواں آجولیٹ تینوں کی ماں پھلیاں کھواں آجولیٹ تینوں کی ماں اچھا جی تے جولیٹ بیسے انتہائی بتمیز ترین جڑی یہ عورتیں اوہ دی زبان جڑی ہے نا اوہ کوئی شریفان والی زبان ہے ہی کوئی نا اوہ دی زبان چچناو اوہ دے الفاظ اوہ دا جڑا نا کردار دست دینے کے اندرور ہے کی یہ تے لہٰذا جولیٹ جی جڑے لوگ تیرے نا تمیز اتنا پیش آرہے نا اگر تو عزت والی عورت ہوئیں گی تو توں ڈریں گی کیونکہ عزت والا بندہ جڑا ہوندہ نا اوہ اپنی عزت تو ڈر دا گئے میں جناب اپنے مہمانہ نو شیئر دا وزٹ کرواری تھا یہ بھی ایک سرپرائز ہے میری ویڈیوز ذرا الگ ٹائٹ دیا نا مہمان تھی تو انو میں کل وہ خواہنگی کہ مہمان جڑے نے اوہ ہے کون نے اے دیکھو جی میرے پینڈر نو جاندہ ہے اے والا را یعنی کہ میری امید کار نو اور یہ تھے بہت شدید بارش ہو رہی تھی اور اے والنیا بساں پہلا اے ہوئی چل دیا سان ایس طرح دیا بساں پھر آگئیں گیا جناب ڈائیوو تے پاور تے یونگ ٹونگ تے پہنے کیڑی کیڑی بلان پھر اے سی والی بساں آگئیں گیا اور لوگان دی زندگی جیڑی سینا اے ایسی والے باسج گزرن لگی ہون میں جڑے بہت سارے لوگ نے جڑے انہا بساندے بیچی سفر کر دینے ایتھے جناب پھول موسن شاہ وے اور ایتھے دی گھڑ والی چاہ بڑی مشہور ہے میں کہلے ہے بھائی فرا جیلے اپنی زندگی کر رہے بد پریزیاں تے موڑ کے موڑ کے لمحی پہ جائیں تے مگر میں کیا کوئی گھر نہیں ایک دن دی خیر ہے یہ ایک دن میں بد پریزی کر رہیں گی چھے دن ٹکا کے پریز کران گی تے ایوری تینگیز ہو کے اے بیکھو جی اے جا رہے آبی حسل پور روڈ اے حسل پور روڈ ہے اور جڑا بے اتھے ایسی سائیڈ تے کھڑے ہیں اے توں ہونے میری چائے آئے گی چائے میں کران گی انجوائے اور میں دیکھ رہی سائیت تے کہ جدو ہوں بارش ہون دی گیا نا اس وقت پتے بڑے خوبصورت لگ دینے نکھر جان دینے تو رجان دینے اے بڑا موسم اے اے بہترین زندگی ہے میں بیچے ان باؤں نے کہی تھا کہ باؤں اس موسم میں اتنا چلا مٹی یا لا رکھ دے گڑی دے بیچے نا رکھ دے لکڑا نا رکھ دے برطن کوئی چیز پکان دے کہندہ باجی کتھے پکا کتھے تسی پکانی تھی میں کہا کتھرے کوئی سکی تھا لاب لیندے کہندہ پورا شہر تھے بارش بارش ہو یا پیادے تسی کلی سکی تھا ساں تھے میں کہا گلتے تیری یہ بھی ٹھیک ہے نگر میرا آج بڑا دل کر رہا سی کہ اے دیکھو جنار بارش بار ہو رہی ہے میری چاہ تو ٹرک کے لائکے آیا ہے اے آگئی ہے میری گوڑ والی چاہ اور چائے واقعی بھائی بڑی مزے دی سی اور میں بڑا اس چائے نو میں انجوائے کی تھا میں نے کہندہ کپے چاہ پیو کہ پیالے میں کہا نا آجی نامین تو پیالے چاہ لیا کر دے میں پیالے پیالے پیانگی ساڑے کار اے مٹی دے پیالے ہوں دے ساں اوہ امی نے کار رکیوں کے ساتھ دے ہاتھ دے پندہ دے لوگ جے بڑے سادہ جے سونے جے پیارے جے اوہ انہا پیالیاں دے میں چاہ پین دے ساں کیونکہ اے دے چاہ جلی ہوں دیا نا اور ذرا ٹھنڈی بھی ہو جان دیے اور اے دے چاہ پینی میں نے تو خیر بہت چنگی لگ دیے بڑا مزہ آندہ ہے اے بڑی چاہ پین بہر حال جی آئیدہ نوسم آئیدہ بارش چلیئے بڑی ہی شاندار سی اور دل ہو گیا سی ساڈائے تھے گارڈن گارڈن اے دیکھو باہو میں نے کہہ رہے سے بازی اوہ درو ویڈیو بنا ہونا ہے کیا اوہ درو کی ویڈیو بنا ہوں بارش کی پانی پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ کیمرس کلیر تصویر نظر نہیں آن دی اے جناب اسی جا رہے ہیں یہاں ٹاپو ٹاپ امی جی دے کار اللہ پاک میری ماں دا جنتاں چکار کرے اللہ میری ماں دی کبرتے ہزارہ کروڑاں رحمتاں کرے اللہ پاک میری ماں دی ماں گفرت فرمائے بخشش فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے سچی یقین منو نا کہ کوئی ایسا پل نہیں کوئی ایسا دن نہیں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں کہ جی تو میں نے اپنی امی یاد نہیں آن دے اور ماں میں نے کیوں انی شدت نہ یاد آن دیجے کیونکہ ماں تو بعد ہی تھے میں وڈی ہوئی ماں تو بعد ہی میرا بچپناہ کدھرے غائب ہو گیا ایک ماں سی جڑی لاد چک دی سی ماں نو میرے چیرے تو پتا دا گیا سی اے میں باہو نے کہہ رہی سا کہ باہو جی تو میں سکول پڑ دی سا نا تو او دو اے والا باغ لگیا سی ساڑھے کار دے نالی نواب جڑا بھی نا فام ہاؤ سے اور انہا دا پنجام ربیاں دے بیچ انہا دا باغ لگ کا ہے جرا کے بڑی بڑی جگہ تھے پاکستان دوبار بھی انہا دے جڑے ہم بنے نا اکی کے اندے نے ایکسپورٹ اندے نے اور بڑا ہی خوبصورت اے باغ ہے اے ساڑے ہمسائے نے کیونکہ میرے والد صاحب دی زمین اور انہا دی زمین سانجی سی نواب اساہ خان جو کہ منیسٹر ریلوے بھی رہے اس جگہ تھے بین ازیر پوٹو صاحبہ کئی بار آئے نے نواب احسن خاکوانی صاحب نے میرے بزرگ نے ہے اور ساڑے ہمسائے نے اسی ہمیشہ انہا دی مخالفت الیکشن چکی تھی مگر انہا نے میری والدہ نو بے انتہا عزت دی تھی اور میری امی جڑے سان نو انہا دی بڑی ایک لیر گال سی تو صاف گال موتکار دن دے سان پا میں کوئی وقت دا بادشاہ بھی یہ تو انہوں بھی سنا دے سان کیونکہ امی کہن دے سان بادشاہ ایک کوئی ہے جو کہ اللہ ہوئے کی کہتے امی کے سان حق اور سچتے بولنا چاہی دا ہے اے نواب باندہ باغ بھی ہے تو خیر بہت پرانا باغ ہے جڑا باغ میں انہوں دا آری سا میں انہوں کہی سا کہ اسی ٹانگے تو سکول جائی دا سی اور اے اے در اے باغ او دو لگایا جا ریا سی نکے نکے پودے سان آجتے باغ بھی پھل پھل گیا اتے او دے اتے پھل بھی لگ گئے اور او دے تے لگ گئی یا رون کانت او دا جرا پھل وے او فروخت بھی ہون لگ گیا اے تسی دیکھ رہے ہوگے بارش تے اثرات اور جدو بارش اندی اندی سی نا تے امی ساڑیا نے اللہ بکشے برانڈے سے بیٹھے ہونا سی ساری بیٹھے اندی سا کیونکہ ساڑا دے ہاتھی ایریا سی اور جدو بارش اندی سی نا او دو جناب لائٹ غیب ہو جاندی سی پھر اس دو بات پتا نہیں سی اندھا گیا قسمت کیا نصیب لائٹ آج جانی ہے کل لانی ہے قدو آنی ہے مگر محسوس ہی نہیں سی اندھا کہ لائٹ کوئی نہیں ہے شاید کیا سی آدی سا اس محول دے نونتے شہر والے کراچہ سی لنے آنا تے سانو فوری فیل ہوندہ کہ لائٹ کتے ٹوٹ گئی لائٹ پتا نہیں قدو آئے گی کی ہوئے گا دم کوٹ دا ہے مگر انہا محول دے بیچ دم جڑانا او نہیں کوٹ دا سی کیونکہ اسی بار لائٹ جانی نا بارش رک جانی اور اتھاڑے کار دے کول کوئی کار نہیں سنن دے یہ تے میرے پائی نہیں ہوتے ٹراؤن بنا چھڑیا امی تو باہد پرنا پہلانا تو بلکل نہیں سی اے دروسالی زمینہ جڑیا نے اے تو اسی دیکھ رہے ہو اے شروع ہو گئی گیا اور انہیں ویر میرے نے ادھر ٹاؤن بنایا اور اے تسی جڑی سڑک دیکھو گے نا اے سڑک بھی میری والدہ دی بنوائی ہوئی ہے امیر باد اے سڑک بھی کسے نے نہیں بنوائی اے سالی ہی سالی زمین ہے میں ایدھر نہیں جانا چاہی رہی سا میں جدو ایدھر جانی ہے میرا دل بہت برا ہند ہے جرا اے ٹرانس فارمر لگایا نا میرے والد صاحب نے خود لگوایا سی سیونٹی ون دے بچ ایک کارسہ لائے تھے بنے سیاں سی اور اے ابو نے لگوایا سی اے تھے اے بجلی دا ٹرانس فارمر اپنے پیسیاں دے نا اے ویک ہو جن میری ماں دا کر اس کارنو ویک کے نا سینے جی ٹھنڈ بھی پین دیئے اور دل اداس بھی ہندیا تھے اکھاں پار جان دیا نے کیونکہ اے تھے بڑیاں رونڈ کون دیا سا اے تھے ہندہ سی چھاڑا دیرا ایک بہت بڑا سارا درخت سی اس درخت دیاں ٹیلیاں اندر بھی جان دیا سن بار جانور بجا بنی بنیوں دیا سن رونڈ کون دی سی دس آرے نے دس جارے نے قدی چاماں قدی روٹیاں قدی پانی ایک میلے دا سماں ہندہ سی بس میں اے سمجھ نہیں ہا کہ ایک جی کردہ ایسا ہندہ جیدے بخت اندے نے میرے کارچو بخت میری ماں دے سن جڑا کے میری ماں دے نال ہی چلے گئے اے ساری زمین سی اے دیکھو اے کارسی ساڑا اور اے بزرگان دا تکیہ اے بابا نادر شاہ ولی دا جنہ دا میں ایک دفعہ پہلا میں ذکر کر بیٹھ ہیا کہ اللہ دے ولی سن اللہ دے دوست سن انہ دی زبان چنے کے لی ہر گل پوری اندی سی اور میرا پائی وی انہ دی دعا دے ویچ ہوں ہے اور انہ نے پری محفل دے میرے والد نے کیا سی کہ تو پتر کی کرنا ہے تو دے رہنہ نے میرے والد نے کیا سی میں بے شک نہ روان پر میرا نام تے چل دا رہے اوہی گل ہوئی کہ میرا ویر جڑا سی اٹھ مینے دا سی تے میرے والد دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہ دا سا سا جنتہاں شکار کرے لوگاں گر انہ دیا تعریفہ سنیاں انہ دے نام دے نالی سانوں اللہ نے ازدان دی تیا سان اللہ پاک تھی ساڑے سب دے ماں باپ جو دنیا تو چلے گئے نے انہ دے جنت الفردوس عطا فرمائے جو حیات نے اللہ انہ دے اولاد نوں انہ دے شدمت کرن دی تفیق عطا فرمائے اور جنا دے ماں باپ نے نا دنیا دے بڑے خوش قسمت لوگ تے اہمیں تے نہیں کہن دے کہ ماں جڑی ہے اوہ دے پیرانچ جنا تے باپ جڑا ہے اور جنا دا دروازہ ہے اللہ نے کنے بڑے بڑے رتبے انہ دے تے نے انہ دیا دوامائی نے جڑیاں سانوں رنگلان دی جڑیاں سالی آقبت سوار دی جانے تے جنا نے ماں باپ نے ستایا تے انہ نے دنیا تے کی پایا کچھ بھی نہیں پایا تے اے جناب اسی جارے ساں ادھرو پھر پھرا کے اپنے ہن شہر بھر واپس میں جدو بھی ادھرو ہو کے شہر جانی ہے نا تے دل عجیب جی آئی اندہوے کیونکہ میرا شہر اس دل نہیں لگ دا میں نو چنگا نہیں لگ دا میں نو اپنا ہی کار چنگا لگ دا سی اپنی امیدہ کار انشاءاللہ ایک دن اس کارچ میں آباد ہو مانگی انشاءاللہ میں اپنے رب گروہ دعا کی تیئے میں اللہ دے کے چولی پھلا کے دعا کی تیئے اور میرا رب میری سنے گا میں نو اپنے رب تجلینا اور یقین ہے تے اے بھی گال میں کی تیئے تو ہمیں ہونے جولیٹ کوئے کہ فرا کہہ رہی ہے میں نو کار لگ دے دو ہائی جولیٹ تیرے چھوٹ بڑے سواد دی جنی دیر بندہ اس عورتیں گلنہ سندا ہے نا اے ہوئی کہندہ ہے یا اللہ رحم کریں یا اللہ انہوں معاف کریں یا اللہ پتہ نہیں یہ کی کار دی پھر دی انہیں کنے کارانچ اگلہ یعنی انہیں کنے کار برباد کیتے انہیں انہیں کی کی کسینل کتا بے اسی نہیں جان دے میں تے لوکاں دے گلنہ سنیاں نے سن کے پھر بھی یہ ہوئی کہہ کہ پتہ نہیں انہا چھوٹے انہا چھوٹے انہا سچوے اللہ سنیاں صدقہ پائنطن پاک دا انہا انہا اورتہ انہوں جیڑا ہوئی نا وہ مات دے انہا خدایت دے انہوں نے لوگاں دے تکنے بڑے بڑے چھوٹ بول دیا انہیں پتہ نہیں چھوٹ بول کے انہوں سواد کی انہیں دے تے جیڑیاں پھر آکے انہوں اپریشیٹ کر دیا انہا انہوں نے انہیں 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 میں کہنی ہے چھتر پہنے لے نا فرشتیاں کروں کیونکہ انہوں اورتہ انہوں نے اپنی کوئی زندگی نہیں ہوں دی جیڑیا اے ہو جی اورتہ انہوں سنکے انہوں نے اپریشیٹ کر دیا نا میں جیدو جولیٹ تے بارج گال سنی جولیٹ دیا تمہاں نوے سیرے تو پھر پہ گئی ہیں جولیٹ تے لوگ کی لانتا پان لگے میرا دل پھر ایسے چیز تھی کہ نہیں کسے مخالف نے اگینسٹ کو گال کی تھی ہے اسی اس گال نہیں کرنا جو حقیقت تو اگی سامنے آ جائے گی اپی لوگ کہاں دیں اسی کیوں اس چیز دوں چکی ہے میں کیوں اس گناہ دے بچے شامل لوگاں پر پہی جولیٹ نہیں جڑاتے جولیٹ نے مو کاجی کے او بولنا شروع کیتا ہویا او بولنا شروع کیتا ہویا کہ جولیٹ چھو پر اندھانا آئین لیندی ٹھیک ہے تے میں کیا جناب میں آجتوانو شہر بخاما اپڑا ٹاپو ٹاپ توانو موسم بخاما اور میں اپنے شہر چاہر بڑا ہی راشت دیکھیا کیونکہ موسم اینا شاندار تھی کہ لوکی جڑے نے کراچوب بار نکلے ہوئے ہیں اور سمو سے پکوڑے تے جلیبیاں تے جڑی دکانہ آنے نا تے دل نشیم والیاں تے گلاب جامر او نیجے لب دے پہ لوکی دے تراتر کھا رہے ہیں دے تراتر کھا رہے ہیں کیونکہ موسم انجوائے کر رہے ہیں ان کے کاردیاں جڑیاں نے بی بیاں پیناں ماما پر جائیاں پانجیاں پتیجیاں کیا نہیں ہونگیاں جاو جا کے لے آو اے سمو سے دل نشیدے سمو سے لے آو دل نشیدے گلاب جامر لے آو نہیں نہیں میں دے شرکی دے سمو سے کھانے نے اوہو پائی چھڑو ہم دردے سامنے نکر تو میں انتے جلیبیاں لے آکا دیو اپنے شہر دی چیزاں مشہور ہوندی آنے نا اس طرح میرے شہر دیوی اے سو جاتاں مشہور نے تے کسی نے کیا آنے نائی جی نہیں میں دے بابے گامے دا فلودہ کھانا ہوئے تے کنا مزا آندہ جدو کارچے اے ہو جی رونکہ لگیاں اے ہو جی گلہ ہوندیاں ہون میری امی اللہ بخشے انہاں نے شہر آنا تے میں جو چیز کہن دی ہوندی سا نا ان لے کی آنی پھر کہا رہا کہ انہاں نے کہنا کہ میں نے تسی سارے جو مرضی کہلو بس جڑی شہر میری فرہ میں نے کہن دی یہ نا میں نہیں بھول دی تو ماں تو بعد یقین کرو کدی بھی کسی نے اے نہیں کیا کہ اے دی پسند دی بھی کوئی چیز اور میں بھی جڑا بنا کدی اپنے آستے کوئی چیز لینی ہے نا تو ایک لمحے بستے میں اپنے آپ نے اپنی ماں بنا لینی ہے میں کہنی ہے لے فرہ لے خواب میرا پتر میں تیرے بستے لے کی آئی ہیں اے دیکھ تو میں نے کیا سی نا امی میرے بستے چیز لے کیا نا یقین منو جنا دیا ماما نے نا اپنی ماں دی رسپیکٹ کرو انہ دی شدمت کرو کیونکہ اس رشتے تو بات کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ جلت والی دیکھ پال کرے ماں ماں ہی ہوندی یہ ماں برگا کوئی نہیں بڑھ سکتا پہن پر آس سارے بڑے ایک دجھے نا پیار کردے نا پر جیڑی پیار تو نی مان ہوند ہے نا او کسی نا نہیں ہوندہ اس ماں دی پیار سارے بچے آنال ایک ہو جا ہوندہ بے کوئی بچہ ایسا ہوندہ ہے کہ جیدنال ماں دی پیار باتا کی ہوندہ ہے کیوں ہوندہ ہے کیونکہ او دی زندگی دی بچے انہوں نظر آ رہے ہوندہ ہے اے سروچاری کل کیڑی کو خوشی آنے کے دے کل ہے کی یہ جڑا اے جڑا بے میں انہوں کسے گلت روڈ ڈانٹا یا کچھ کوا میں ساڑے کار جیدو مہمان جی میں کال دے ہوندہ میرے کار مہمان آئے نے تے میں اس طرح مہمان آئے ہوندہ ساں نا تے میں گرمی ہوندی یا سر دی میری ایک نیچر ہوندی سی میری پوکھمار جاندی سی پکان دیا پکان دیا تے جیدو سب نے کھان بینا تے امی نے کہنا انہوں بھی بلا لو